سندھ اسیملی کے ریکارڈ روم میں آگ لگی یا لگائی گئی؟ راہنما پی ٹی آئی نے سوال اچھا دیا کہا کل سندھ اسیملی کے ریکارڈ روم میں آگ سے دس سال کا ریکارڈ جل گیا جس کی تحقیقات ہوں گی ساری فائلیں ایک جگہ جمع تھی جن کو آگ لگی قرم شیرزمان نے سپیکر سندھ اسیملی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا اوپوزیشن کے لوگ بھی آگے آئیں اور اپنے وزیروں اور مشیروں کے احساسے سامنے لائیں اور آگ لگنے سے جو سندھ اسیملی کا ریکارڈ تھا دس پندرہ بیس سال کا ریکارڈ جو سارا جل گیا ہے جو تحقیقات کریں گے ادارے و ان اداروں سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں گے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر وہ ریکارڈ بھی جلا دیا گیا ہے جو نئی سندھ اسیملی کا تھا امونان ریکارڈ روم کے اندر تو طریقے سے فائل لگائی جاتی ہے ان کے سارے ریکس ہوتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ ریکس لگے ہوئے یہ کمرے کے اندر ساری فائلیں جمعتیں جیسے کہ سارے مائک پڑے میں اور ساری جلی بھی تھی سندھ کے لوگوں ذرا یہ سوچو کہ تمہارے پیسوں کا حساب کتاب جو ہے وہ پیبلز پارٹی کے دور کے اندر بار بار جل کیوں جاتا ہے یہ جو چیخیں عوام کی پیبلز پارٹی کے دور کے اندر نکل رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے نالائک مشہیر ان کے نالائک وزیر ہیں میں چیلنج کرتا ہوں بلاول زرداری کو جائیں اپنے مشہیروں کو بولیں پچھلے وہ مشہیروں کو اور ابھی کے مشہیروں کو ہم ان کا ریکارڈ نکالیں گے اگر آپ نے نہیں بتایا ہم بتائیں گے کہ آپ کے مشہیروں کے حالات کیا ہیں مراد علی شاہ صاحب آپ کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں اپنے مشہیروں کو اور اپنے منسٹروں کو تبدیل کر لیں نہیں تو مجھے آپ کی تبدیلی نظر آ رہی ہے